9 اپریل 2022 کی رات کو شروع ہونے والا تماشا 9 فروری 2024 کو ختم نہیں ہونا تھا اور نہ یہ ایسے ختم ہوگا عمران خان کو جن کی ایمہ پر ہٹایا گیا تھا انہیں اس کی واپسی قبول نہیں ہے چاہے اس کے لیے 24 کروڑ کے ملک کو آگ میں جھوک دیا جائے اس بات کا ادراک ہمیں 9 اپریل کی رات کو ہی تھا 9 فروری کے بعد صرف ہمارے خدشات پر ایک اور تزدیقی مہر سبت ہوئی ہے امریکہ کو absolutely not بولنا یوکرین جنگ میں یورپی یونین کی ہمنوائی نہ کرنا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار اور ہندوستان کی جارہ داری کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا عمران خان کے وہ جرائم ہیں جو بیرونی طاقتوں کے لیے تو نہ قابل قبول ہیں ہی مگر ان کے اندرونی مہروں کی بقا بھی اسی میں ہے کہ عمران خان نام کی کوئی تلوار ان کی بیش بہا اور آئین و قانون سے مبرہ طاقت پر لٹکتی نہ رہے دو سال کی بدترین فستائیت اسی امید پر تھی کہ عمران خان پیچھے ہٹ جائے یا یہ عوام تھک جائے اس وران بھی یہ کوشش بھی مستقل جاری رہی کہ عمران خان نام کا کانٹا ہی نکال دیا جائے اور ایک بار نہیں کئی کئی بار عمران خان پر حملہ کیا گیا اور اب جب سے عمران خان کو پابندے سلاسل کیا ہے ہر ایک لمحہ اسی مقصد پر عمل درامت کی منصوبہ بندی میں سرف ہو رہا ہے میں متعدد بار یہ اشارہ دے چکا ہوں اور اب مزید واضح کر رہا ہوں اس ملک پر قابض خدائی کے دعویداروں کا فیصلہ ہے کہ عمران خان کو نومبر سے پہلے پہلے راستے سے ہٹانا ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں جس ذات نے آج تک عمران خان کی زندگی کی حفاظت کی ہے وہ انشاءاللہ آگے بھی کرے گی مگر این ممکن ہے کہ 18 مارچ 2023 کی طرح اس مرتبہ بھی وسیلہ اللہ نے اس کی قوم کو بنانا لکھا ہو اور یہ کوشش ہم پر فرض اس لیے بھی ہے کہ عمران خان کی زندگی کی ضرورت عمران خان کو نہیں ہے عمران خان کی ضرورت قوم کو ہے ہمیں ہے چنانچہ لازم ہے کہ ہم اپنی طاقتیں مجتمع کریں اور منظم ہو کر میدان میں اتریں ان کے پاس اگر ہتیار اور اختیار ہے تو ہمارے پاس تقریر تحریر اور قلب جرار ہے حق پر ہونے کا عزاز ہے اس وقت مقتدرہ متعدد منصوبوں پر کاربند ہے ان سب کا مقصد ایک ہی ہے عمران خان کے سائے تک سے نجات پانا اس کے لیے اڈیالہ پر دہشت گردوک کا حملہ اور سیکیورٹی رسک کا ڈراما بھی رچایا گیا مذہبی جنونیت اور جیل میں قیدیوں کی لڑائی کے قصے بھی پھلائے گئے ان کی صحت کے حوالے سے پہلے ہی بی بی کو دھمکی دی گئی تھی عمران خان کو بنی گالا منتقل کرنے کے بابت بھی غور خوض ہوا بنی گالا میں بشرا بی بی سے جو سلوک روا رکھا گیا ہے اور ان کی منتقلی پر کیسی خبریں چلائی گئیں وہ آپ کے سامنے ہیں بہر صورت خان کو نقصان پہچانے کی ذمہ دار وہی قوتیں ہوں گی جو عدالتوں کے فیصلے کو روند کر ان سے ملاقاتوں پر پابندی آئیت کرنے پر قادر ہیں ان تمام امکانات اور چند دیگر حقائق کے جن کا ذکر فی الوقت مناسب نہیں ہے ان حقائق کی بنا پر درج زیل نقاط الیکشن کے فوراں بعد ہی قیادت اور اوورسیز نمائندگان تک پہنچا چکا ہوں اور اب چونکہ آپ کو حالات کی سنگینی کا درست اندازہ ہو چکا ہے اس لیے اپنی قوم کے لیے بھی لکھ رہا ہوں ہمیں اس وقت مکمل فوکس اور یک چہتی سے امران خان کی آواز بننا ہے جہاں قومی اسمبلی میں مستقل امران خان کی رہائی کی آواز کی گونچ کم نہیں ہونی چاہیے وہیں اپنے منڈیٹ کی واپسی کا علم عدالتوں میڈیا اور سڑکوں پر اونچا لہرانہ ہے امران خان کی تصویر لے کر پروگراموں میں شرکت کریں جس چینل یا انکر کو اس عمل پر اعتراض ہے اس پروگرام میں ہی نہ جائیں امران خان، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی سمیت غیر قانونی طور پر پابندے سلاسل کارکنان اور صحافیوں کی رہائی کے مطالبے سے بات کا آغاز کریں میڈیا اپنی تمام تر مجبوریوں کے باوجود آپ کے وجود کی نفی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ اس ملک کی سب سے بڑی حقیقت ہیں دو سال سے جس فستائیت کا سامنا یہ قوم کر رہی ہے اس پر ہیلنگ ڈچ صرف انصاف کی صورت میں لگ سکتا ہے انصاف کا پہلا مرحلہ قوم کے منڈیٹ کی واپسی ہے اس سے کم پر آمادگی کا اظہار کر کے اپنے مقصد کو کمزور نہ کریں یہ قوم کی قربانیوں کی توہین ہے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ تحریک کے کارکنان اوفیشل اکاؤنٹس روز مرہ کے معاملات کے ساتھ اپنا فوکس منڈیٹ کی واپسی اور عمران خان پارٹی لیڈران اور کارکنان کی رہائی پر ایسے رکھے جیسے آپ کی زندگی اس پر منحصر ہو کوئی بھی ذاتی بیانات اختلافات بیان دربیان اور آرہ آپ کو یہ نہ بھلا پائیں کہ یہ جنگ آپ کے لیے کیا مائنے رکھتی ہے آپ کو شاید آج اندازہ نہ ہو رہا ہو لیکن آپ کی زندگی واقعی ان دو عوامل پر منحصر ہے یقین نہیں آتا تو ان قوموں کو دیکھ لیں جن کی شہرک میں فستائیت بنجے گار چکی ہے آپ کو ان کے چہروں پر زندگی کی شاز ہی کوئی رمک دکھائی دے گی جہاں ظلم کے اندھیرے گہرے ہونے کی اندھیے دیے جا رہے ہیں لازم ہے کہ ہم اتنے ہی دیے روشن کریں جو لکھ سکتا ہے لکھے جو بول سکتا ہے بولے جس کی احتجاج کی سکت ہے وہ ان میں شرکت کریں لیکن جس تحمل کے ساتھ یہ عمل آپ دو سال سے جاری رکھے ہیں اس صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے مد مقابل صفاق بھی ہے اور بغیرد بھی وہ اپنی کروائیوں کا الزام آپ پر دھر کر آپ کے لیڈر کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیے ہوش اور فوکس جو بیرونے ملک میں ہیں وہ دنیا کو جگائیں یاد رکھیں جب موری معاشروں میں حکومتیں عوام کو جواب دے ہوتی ہیں وہ ایک حد تک ہی ان کے جبر اور غیر آئینی اقدامات سے چشم پوشی کر سکتی ہیں آپ کے پروگرامز احتجاج سوشل میڈیا پر آپ کی تحریکیں پرزور ہونی چاہیے یاد رکھیں عمران خان آپ کا وکار ہے دنیا میں آپ کی عزت کا زامن ہے جن محفلوں پر آپ تک دہشت گردی کے لیبل لگتے رہے ہیں وہاں آپ کا مقدمہ لڑا ہے وہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا فقط آپ کے حق کے لیے سوالی بنا ہے سب سے بڑی اور اہم ذمہ داری اس وقت وقلہ پر ہے وقلہ قیادت بار کانسلز کے ذریعے عدلیہ کو جھنچھوڑیں ملک میں دو سال سے جو آئین و قانون کا مزاق بنا کر رکھ دیا ہے اس پر شور مچائیں انسانی حقوق کی تنظیموں کو ان کی روگردانیوں سے آگاہ کریں جن کے ذریعے چوبیس کروڑ کے ملک کو یرغمال بنایا گیا ہے قیادت کے مطابق وہ جلد ہی گزشتہ ہفتے کی ملاقاتوں اور تنظیموں سے مشاورت کے مطابق لاحے عمل کا اعلان کریں گی میں اس تناظر میں اپنے یوتھ آئی ایس ایف ٹرانسپورٹرز اور ٹریڈرز تنظیموں اور وی سی تنظیموں جو کہ صرف پختون خواہ میں ستر ہزار اہددار بنتے ہیں اپیل کرتا ہوں کہ آج رات سے ہی اپنی تیاری کر لیں کسی بھی اعلان اور پر امن تحریک کے آغاز میں آپ کا قلیدی کردار ہوگا میں ایک مرتبہ پھر دہرا دوں مد مقابل صفاق بھی ہے اور بیغیرت بھی وہ آپ کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا ہمیں ہر قدم یہ سوچ کر اٹھانا ہے کہ ہمارے سامنے مقصد بہت بڑا ہے ہمیں ان بیرونی طاقتوں کے آلہ کاروں خدای کے دعوے داروں سے اپنے لیڈر کی زندگی اپنا منڈیٹ اور اپنا ملک تینوں بچانے ہیں ان کی طاقت کا دار و مدار آپ کی خاموشی پر ہے ان کی امید آپ کے حوصلے ٹوٹنے سے وابستہ ہے آپ کے اونچے سر آپ کی محکم آوازیں آپ کے جمع قدم ان کے پیرو تلے سے زمین سرکا رہے ہیں یاد رکھیں آپ وہی قوم ہیں جو پندرہ اور اٹھارہ مارچ کو عمران خان کی ڈھال بنی تھی آپ متحد تھے فوکس تھے تو قدرت نے بھی آپ کی مدد کی تھی دل نہیں چھوڑنا آپ کے خدا کو آج بھی کوئی شراکت نہیں موسیقی